بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیات جماعت دوم کی کتاب میں خوش آمدید آج ہم آغاز کریں گے اپنے تیسرے باپ کے سبق نمبر دو کا یعنی دوسرے سبق کا اور سبق کا عنوان ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و صحابہ وسلم کے اخلاق حسنا اس سے پہلے والے سبق میں یعنی سبق تین اشاریہ ایک میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اطاعت کو پڑھا ان حاصلاتِ تعلوم کو پڑھا سیکھا اور ان کی مشک بھی حل کی اس سبق سے انشاءاللہ تعالی ہم آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و صحابہ وسلم کی اخلاق حسنا کو پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات کو پڑھیں گے وہ صفات کل تین ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی عفاء آہد اور افو درگزر شامل ہیں تو سبق کی آغاز سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کے حاصلاتِ تعلوم کو کہ وہ کون کون سے حاصلاتِ تعلوم ہیں جو ہم نے اس سبق میں پڑھنے ہیں سب سے پہلے ہمارا سلو ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی رحم دلی عفاء آہد اور افو درگزر کے بارے میں جان سکیں اور ہمارا دوسرا سلو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے اخلاق حسنا کو جان کر اپنا سکیں یہ دو حاصلاتِ تعلوم ہمارے ہیں ان حاصلاتِ تعلوم کو ہم نے سبق میں کیسے پڑھا جیسے کہ آپ کتاب کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ کیو آر کورڈ ہے جس کے مدد سے آپ یہ تعریفی ویڈیو اور تعریفی لیکچر دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ہیں حاصلاتِ تعلوم جس کے بعد ذرا سوچے کے سوالات ہیں جو کہ ذہنی بیداری کے لیے آپ سے کیے جائیں گے اور آپ نے ان سوالات کے زبانی جوابات دینے ہیں اس کے بعد کیا آپ جانتے ہیں کہ عرمان سے ایک باکس موجود ہے جن میں رحمدلی کے بارے میں ایک معلوماتی جملہ آپ کے سامنے لکھا گیا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی حسنہ میں سے پہلا خلق اور پہلی صفت وہ کیا ہے رحمدلی یعنی دوسروں کے ساتھ نرمی کا اور ہمدردی کا معاملہ کرنا انشاءاللہ ہم یہاں پر اس کو وضاحت سے پڑھیں گے اس کے بعد دوسری صفت وہ ہے عفی آہد یعنی عبادے کو پورا کرنا جو کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اس کے بعد ہے تیسر صفت افو درگزر یعنی دوسروں کو معاف کرنا اپنے غصے پر قابو پانا اور سیرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے انشاءاللہ مختلف واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے اور اللہ تعالی اوروں کو معاف کرنے والا ہے اور وضا پورا کرنا اور عفی آہد کرنے کے بارے میں انشاءاللہ ایک آیت بھی آپ کے سامنے رکھیں گے سبق کے اختتام پر الفاظ اور ان کے معنی موجود ہیں اور اس کے بعد آغاز ہوتا ہے مشکہ مشک میں سب سے پہلے ہے سننا اور بولنا سننا اور بولنا کہ یہ سوالات اسازہ کرام بچوں سے کریں گے اور اسازہ کرام بچوں سے ان کے زبانی جوابات پوچھیں گے یہ سوالات لکھوانے کے لیے نہیں ہے اگلی سوال ہے درست جواب کا انتخاب کرنا اور متعلقہ دارے کو کالے یا نیلے رنگ سے بھرنا ہے آپ نے ان سوالات کو اور ان جملوں کو غور سے پڑھنا ہے اور جو جملہ اس کے مناسب ترین اور درست ترین آپ کو لگتا ہے آپ نے اس کا ایک جواب کا انتخاب کرنا ہے اس کے بعد لکھنا کی صلاحیت سے متعلق سوالات تاغاز ہوتا ہے اور آپ نے سکول سے گھر واپس جاتے ہوئے کون کون سے اچھے کام آپ روز مرہ زندگی میں کر سکتے ہیں آپ نے وہ بتانے ہیں لکھ کر اور اس کے بعد ہے خالی جگہ اور اس کے بعد ہے مختصر جوابات تحریر کرنا یہ ہے مشک مشک کے ساتھ گھر کے کام بھی موجود ہیں جو کہ آپ نے والدین کی مدد سے ضرور ضرور کرنے ہیں تاکہ والدین کی بھی شمولیت ہو جائے اور آپ اس سبق کو مزید اچھی طرح سمجھ سکیں سبق کو مزید اچھی طرح سمجھنے کے لیے اور اس کی اپلیکیشن کے لیے کچھ سرگرمیاں دی گئی ہیں اور ان سرگرمیوں کو آپ نے گھر میں یا کمرہ جماعت میں والدین یا اسادزہ کی مدد سے ضرور ضرور کرنا ہے اور اسادزہ کرام کی رہنمائی کے لیے کچھ اہم نکات موجود ہیں اور سبق کے آغاز سے قبل ان کا متعلق یقیران ان کے لیے مفید ثابت ہوگا سبق سے متعلق ایک عملی منصوبہ جو کہ ہماری مش کا لازمی اور لازمی حصہ ہے یہ بھی آپ نے ضرور کرنا ہے ایک ڈائری لینی ہے اور اس میں آپ نے اچھے اور برے کام کا اندراج کرنا ہے اور اچھے کام کرنے کا اور برے کاموں سے بچنے کا بادہ کرنا ہے اور اس کے لیے اور اس پروجیکٹ کے لیے سال کے آخر میں دس نمبر بھی رکھے جائیں گے اگر آپ ان حاصلاتِ تعلوم کو مزید پڑھنا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں یا اپنی ویڈیو یا آرڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان لنکس کا ضرور وزٹ کیجئے انشاءاللہ و تعالی آپ ان حاصلاتِ تعلوم کو مزید اچھی طرح سمجھ سکیں گے یہ تھا ہمارا آج کا سبق اور اس کی مشکہ خلاص ہے مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ سبق اور اس کا تعریف اور اس کی تعریفی ویڈیو خوب غور سے سنی ہوگی اور آپ اس کے اگلے لیکچر کیلئے بہت بہتاب ہوں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو سے ہم باقاعدہ اس سبق کا آغاز کریں گے اور ہر ویڈیو کے ساتھ آپ کو اس کی پی پی ٹی اس کا لیسن پلین اور برشیٹ بھی آپ کو ملے گی جس کو آپ نے ضرور حل کرنا ہے تو اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی فی امان اللہ